بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے دو دن پہلے ایک ویڈیو کی جس میں میں نے بتایا کہ جن کے پاس پلوٹس موجود ہیں خدا رہا ان کو نہ بیچیں اور میں نے آگے بتایا کہ یہ پلوٹ آپ کو کس طرح کروڑو روپیہ کما کے دے سکتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کی طرف سے بہت زبردست ریسپونس آیا آج میں آپ کو لاہور کے حوالے سے کچھ چیزیں بتانے جا رہا ہوں کہ کہاں پہ آنے والے چھ مہینے میں پروپیٹی کے اندر بہت زیادہ جمپ لگنے والے ہیں اور الٹی میٹلی میں بات کروں گا جو کنسٹرکٹڈ پروپیٹی ہے ان کے حوالے سے بے شک آپ پلوٹ لیں لیکن اوپر کنسٹرکشن کی طرف جائیں اور یہ کون سے ایریاز ہوں گے جہاں پہ اب آپ کی بہت زیادہ انویسٹرز کی چاندی ہونے والی ہے جو دوہزار بائیس تیس کا ایک مشکل ترین وقت آپ لوگوں نے گزارا تھا لیکن اب یہ سارے بادل جو جھٹنے جا رہے ہیں وجہ آپ کے سامنے ہے کہ الیکشن جو تھا آٹھ فروری کو اناؤنس ہوا تھا کچھ حلقوں کی طرف سے کچھ آ رہا تھا کہ شاید نہ ہو یہ ہو وہ لیکن ہم پر امید تھے کہ انشاءالا ہوں گے اور اب الیکشن سکیجول جیسے ہی اناؤنس ہوا ہے ایک دن کے بعد ہی بہت زیادہ حلچن نظر آنی شروع ہو گئی ہے اور ہر گزرتے دن کے بعد یہ الیکشن کا ایک محول بنتا چلا جائے گا حالات جو بھی ہو تمام پارٹیز جو ہے نا سب سے اچھی بات ہے کہ اس میں پارٹسپیٹ کرنے جا رہی ہیں کیوں ہی بائیک آٹھ کوئی کسی طرف سے نہیں ہو رہا تو آٹھ فروری کے بعد چیزیں بہت تنسی خیزہ چینگ ہوں گے تو میں آپ کو لاہور کے کچھ ایریاز کے بارے میں آج بتاتا ہوں کہ ایک تو وجہ ہے الیکشن اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں کہ لاہور کے کچھ ایریاز میں پروپرٹی کیوں اوپر جائے گی میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتایا کہ پروپرٹی جو اوپر جاتی ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈیمانڈ بہت زیادہ جنریٹ ہو جاتی ہے سپلائی لیمیٹیڈ ہوتی ہے اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب زیادہ تر انویسٹرز بیچ میں آ جاتا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ پروپرٹی اوپر چلی جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے اور یہ سارا کچھ کب ہو رہا ہوتا ہے جب پولٹیکل سٹیبلیٹی ہوتی ہے اور دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایریا کے اندر کوئی بڑا انفرسٹرکچر کوئی بڑی ہائی ویز کوئی اس طرح کے پروڈیٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو حالات پولٹیکل جو بھی ہو وہاں کی ریال اسٹیٹ پھر بھی گروہ کر جاتی ہے سپیسیفک ایریاز کی تو لاہور کے اندر یہ دونوں کام ہونے جا رہے ہیں بلکہ شروع ہو چکے ہیں ایک تو پولٹیکل ایکٹیوٹی بہت زیادہ اب جنریٹ ہوگی اور الیکشن اگر ہوتا ہے تو پولٹیکل سٹیبلیٹی کی طرح ملک جائے گا اور دوسرے کچھ ایریاز کے اندر کچھ ایسے چیزیں ہو رہی ہیں جس کے بعد وہاں کی ریال اسٹیٹ کو جو سالوں کے اندر جمپ لگنا وہ مہینوں کے اندر انشاءاللہ جمپ لگ جائے گا تو سب سے پہلے میں آتا ہوں ایس ایل تھری جو رنگ روڈ کا پروجیکٹ تھا اس کے اوپر میں ڈیٹیل ویڈیو اگلے دو تین دن میں بنانے جا رہا ہوں وہ آپ لازمیں دیکھئے گا یہ پروجیکٹ ہے جو رائی بینڈ روڈ سے لے کے ملتان روڈ تک کا یہ آٹھ کلومیٹر کا جو رنگ روڈ کا ایک پیچ رہتا تھا اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام شروع ہوا میں نے لازم بات کی تھی لوگوں نے کہا جی اس پہ کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا لیکن اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو کوشش کروں گا ڈرون فوٹیجز کے ساتھ دکھاؤں گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے اور یہ تقریباً اگلے ڈیڑھ سے دو مہینے کے اندر اس رنگ روڈ کا افتتہ ہونے جا رہا ہے کمپلیشن کے بعد اتنی جو فاسٹ ریک کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے اب اس کا سب سے زیادہ بینی فیچری کون بننے جا رہا ہے رنگ روڈ کا سب سے بڑا بینی فیچری بننے جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن لاہور آپ کو پتہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کو پروپر کوئی اپروچ نہیں تھی کنار روڈ سے ایک اپروچ تھی لیکن جو بندہ ائرپورٹ والی سائٹ سے آنا چاہ رہا ہے موٹر ویز والی سائٹ سے آنا چاہ رہا ہے اس کو بہت زیادہ مسئلہ تھا لیکن اب جو رنگ روڈ ہے اس نے یہ سارے مسئلے حل کر دی ہیں اب جو ملتان روڈ کے اوپر ایک سب سے بڑا انٹرچینج بننے جا رہا ہے پنجاب کا اس کے ساتھ ہی کنار روڈ ہے کنار روڈ کے اوپر دوسرا انٹرچینج بننے جا رہا ہے اور اس کے بعد یہ سارا رنگ روڈ جو گرینڈ موسک ہے بحریہ ٹاؤن کے اس کے ساتھ سے گزر کے یہ اڈا پلوٹ تک جا رہا ہے اور جہاں پہ جی وی آر رنگ کا موجود ہے تو بحریہ ٹاؤن کے اندر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو اس کی سراؤنڈنگ اندر ریزیڈنچل کے پلوٹس ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ انکریز ہوگی اور یہاں پہ لوگ جو اندرون لاہور سے لوگ یہاں پہ شفٹ ہونے کی پلاننگز کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی علاوہ کمرشل ایکٹیوٹیز یہاں پہ بہت زیادہ جنریٹ ہوگی بحریہ ٹاؤن کے اندر اور اوورسیز جو انویسٹر ہے اس کو کیا چاہیے تھا پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے تھی وہ پیسہ ہاتھ میں لے کے بیٹا ہوا تھا ہمارے سے لوگ بہت زیادہ کانٹیکٹ میں تھے وہ بہریہ آرچڈ میں پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں بہریہ ٹاؤن میں لگانا چاہ رہے تھے لیکن الیکشن کی وجہ سے رکے ہوئے تھے کہ الیکشن ہوگا تو جی ہم پیسہ لگائیں گے اب الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اب آنے والے دنوں میں دیکھئے گا کہ جو سیلر ہوگا وہ آگے آگے ہوگا اور بائر اس کے پیچھے پیچھے ہوگا پیسے لے کے جو دوہدار اکیس میں ہم نے دیکھا ہے تو بہریہ ٹاؤن اور اس کے ساتھ جو رائیونڈ روڈ کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں جس میں بہریہ آرچڈ سرے فیرست آ جاتا ہے یہاں کی پروپرٹیز کے اندر آپ اگل چھ مینے کے اندر جمپ دیکھئے گا کیسے کیسے انشاءاللہ لگنے لگیں اور اگر آپ کے پاس پلوٹ ہے تو کنسٹرکشن کی طرف آپ موو کر جائیں یہ میں آپ کو ٹائم لی بتا رہا ہوں کیونکہ آنے والے دنوں میں کنسٹرکشن کاؤس بہت زیادہ انکریز ہونے جا رہی ہے کیونکہ اب جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس نے دو کام تو لازمی کرنے ہیں ایک تو اس نے کرنے ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ ایمنسٹی دوبارہ ایک سکیم آئے گی اور وہ پلوٹس کی حد تک نہیں آئے گی کہ ڈمپ کر دیا جی پلوٹ لے کے پیسہ ڈمپ ہو گیا مجھے لگتا ہے کنسٹرکشن کے سیکٹر کے لیے ایک بہت بڑی ایمنسٹی جو کہ ضرورت بھی ہے اور ایک پارٹی کے ہیڈ نے یہ اندیا بھی دے دی ہے کہ جی پوچھا لی جائے گا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے بس پیسہ آپ ملک میں لے کے آئے لگائیں تاکہ گروس جو ہے نا وہ انکریز ہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایمنسٹی آئے گی یہاں پہ اور دوسرا یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر وہ بہت زیادہ ریلیف دیں گے اور گورنمنٹ خود سے بھی ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر جو ہے نا کوشش کرے گی کہ خود سے گھر بنا کے دیں یا جو بینکنگ سیکٹر ہے نا وہ آسان جو سودی جو کرزے ہیں میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا میں لیکن بتا رہا ہوں کہ اس سٹریٹیجی یہ ہو سکتی ہے تو وہ گھروں کے لیے لونز ہوگا رہا کی سکیم دوبارہ میرا خیال ہے آنے جا رہی ہے آئے گی کیونکہ اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے تو جیسے ہی ہوگا تو کنسٹرکٹڈ جو گھر ہیں ان کے اوپر ایک پریشر کریٹ ہوگا اور جیسے ہم نے دوزار اکیس میں دیکھا تھا پریسز بہت زیادہ شوٹ کر جائیں گی اچھا دوسرا ایڈیا جو ہے وہ اس وقت جو شرکپور روڑ والی سائیڈ کا ہے رہے راوی سے اس سائیڈ پہ جو بنتا ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک تو جو شادرہ والا جو بریج کا مسئلہ تھا وہ حل ہو چکا ہے وہاں پہ وہ بریج اگرہ بن چکے ہیں دوسرا جو ایلیویٹڈ ایکسپریس جو نیازی چوک سے آگے جانی تھی بابو سابو انٹرچینگ تک اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے آنے والے چند مہینوں میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو جس کی وجہ سے وہ بلکل لاہور کے ساتھ کنیکٹیوٹی ان کی بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جو سگیاں پلو گا رہے والا ایشو تھا وہ بھی ریزول ہو چکے تو وہاں کی جو آن کی راؤن اچھا یہ ساری میں آن کی راؤن کی بات کر رہا ہوں فائلز کی میں بات نہیں کر رہا ہوں تو وہاں کی جو ریل اسٹیٹ ہے وہاں کی جو مارکیٹ ہے اس کو ایک بڑا اچھا جو ہے نا گیل ملے گا وہاں پر اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز میں بات کرنے جا رہا ہوں سی بی ڈی کی سینٹرل بزنس جو ڈسٹک بنایا جا رہا ہے جو کلمہ چوک کے ساتھ گلبرگ کے ساتھ ہے اور بڑی دن رات وہاں پر کام ہو رہا ہے اس کے اوپر میری انشاءالر ایک ڈیٹیل وڈیو آئے گی اور پورا جو بزنس ہب بنانے جا رہے ہیں اب اس کے بعد کیا ہوگا اس کی سراؤننگ کی گلبرگ اور اس کے آس پاس مارڈر ٹاؤن یہ ساری جو ایریاز ہیں یہاں کی ریل اسٹیٹ ایک بہت بڑا جمپ لے گی سی بی ڈی آگے ہے تیزی سے کام ہو رہا ہے تو یہ بالکل جو سرائلی ہونا ریل اسٹیٹ کا یہاں پر تبدیل ہونے جا رہا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا جیٹی روڈ ہے جو قائد اعظم انٹرچینج آتا ہے رنگ روڈ کا جو باگا بورڈر کی طرف جاتے ہیں وہاں کی جو سوسائٹیز ہیں وہاں پر ایک اچھا گین میں ایکسپیکٹی دیکھ رہا ہوں وجہ یہ ہے کہ وہاں پر روڈا ایکٹیو ہو گیا ہے روڈا جو چہار باگ ہو رہا ہے وہ اس لوکیشن کے اوپر آ رہا ہے اور وہاں پر بھی بڑی تیزی سے کام چند ہے اس کے اوپر بھی میری ڈیٹیل ویڈیو آ جائے گی تو اگر آپ جاتے ہیں جیٹی روڈ والی سائٹ پہ تو وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہو رہا ہے اور الیکسن کے بعد ایک ماحول بلکل تبدیل ہو جائے گا مہاں کی ریل اسٹیٹ کے اندر بھی بہت زیادہ گین دیکھنے میں آئے گا شرق پر روڈ والی سائٹ کا میں نے بتا دیا اور میں نے آپ کو رائیوینڈ روڈ اور جو یہ ملتان روڈ والی سائٹ کا یہ بھی میں نے بتا دیا کہ رینڈ روڈ کا کیا امپیکٹ آنے جا رہا ہے اب رہ جاتا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جی جو فیروز پر روڈ ہے وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے ابھی تک دیکھا جائے تو وہاں کی سوسائٹی ذرا بڑی سلو سلو چل رہی ہے لیکن نیر فیوچر کے اندر وہاں پہ مین انٹرس ہونے جا رہی ہے جی ڈی ایچ اے فیس ٹین کی ابھی تک جو وہاں پہ ایک سوسائٹی موجود ہے جو میری اپنی انفارمیشن ہے کہ ڈی ایچ اے بہت جلدی اس کو ایکوائر کرنے جا رہا ہے کیونکہ اس سوسائٹی کو ایکوائر کرنے کے بعد ڈی ایچ اے ٹین کو فیروز پر روڈ پہ جو ہے نا وہ راستہ ملتا ہے تو آنے والے ٹائم میں مجھے لگ رہا ہے یہ چیزیں بڑی جلدی سوٹ آٹ ہو جائیں گی اور ڈی ایچ اے ٹین کی وجہ سے جو وہ سائٹ ہے فیروز پر روڈ والی سائٹ اس کے اندر ایک بہت بڑا آنے والے یہ چند مہینوں کے ٹائم ہے کوئی لمبے سالوں کی بات نہیں کر رہا تو ایک اچھا گین ایکسپیکٹیڈ ہے تو اگر آپ نے آر ایڈی پلوٹ لیے ہوئے تو ویلن گوڈ نہیں لیے تو ابھی آپ پلوٹس وغیرہ ایکوائر کرنے پرپس یہ رکھ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کی کنسٹرکشن کر دی ہے کنسٹرکشن کا میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو وہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری پچھلی ویڈیو آپ دیکھیں اس کے اندر میں نے پورا آپ کو انیلسز کر کے دیا ہے لاہور کے حساب سے جو رینٹل کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بڑی خطرناک حد تک جو رینٹ ہے نا اس کی ویلئے انکریز ہوتی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو میں نے بتایا کہ اگلے پانچ سال میں کچھ ایریاز جہاں پہ ابھی ساٹھ ہزار روپے رینٹ چل رہا ہے وہ نوے ہزار روپے پہ پہنچ جاؤں گے بڑے آرام کے ساتھ اس وقت میں بیریٹ ہوں گے اگر بات کروں تو اسی سے پچاسی ہزار روپے پانچ مردے کا رینٹ تو ادھر چل رہا ہے دس مردے یہاں پہ نئے گھر کا تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہر ساتھ چار لاکھ چار لاکھ اٹھتر ہزار گھروں کی ڈیمانڈ بڑھتی جاری ہے صرف لاہور میں اب ظاہرہ ہر کوئی اپنا گھر تو بنا نہیں سکے گا تو اس میں رینٹل پہ جانا ہے اب آپ نے اگر پانچ مردے کا گھر بنایا ہے ڈبل پورچن آپ کا رینٹ پہ جائے گا بڑی کوئی فیملیز آتی ہیں آٹھ مردے کا ہے تو آپ ڈبل پورچن اس کو بڑے اچھے رینٹ پہ کرو گے اسی طرح دس مردے ہیں اگر چھوٹی فیملی کے لئے تین مردے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہونے جا رہی ہیں اور آپ آج اچھا یہ ساری ویڈیوز میں کس کے لئے بنا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لئے نہیں بنا رہا ہے جو فائلز میں انویسٹ کرتے ہیں یا جو ہر وقت نیگیٹیوٹی ہے یہ رونا دونا کرتے ہیں ہم تو غریب لوگ ہیں کھانے کو روٹی نہیں ہے تو کون ریال اسٹیٹ میں تنے مہنگے پیسے ڈالے یہ کریں یہ ان لوگوں کے لئے ویڈیو نہیں ہے یہ ان کے لئے ویڈیو ہے جن کے پاس اس وقت پیسہ موجود ہے اور مجھے پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے پاس پیسہ ہاتھ میں رکھے بیٹھے ہیں اوورسیز اپنے پیسے ہاتھ میں صرف ان کو پولیٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے تھی اور تھوڑا سا ان کو چاہیے تھا کہ جی تھوڑا سا مارکیٹ چل پڑے جیسے یہ مارکیٹ چلے گی آپ نے سٹاک مارکیٹ میں دیکھ لیا اٹھتیس ہزار سے اٹھی ہے تقریباً سکسٹی سکس تھاؤزن پر چلی گئی ہے شروع کے آٹھ دس ہزار اس نے اپنی پیسے میں گین کی ہے لیکن اس کے بعد ایک ہوا چل گئی ہے اور لوگوں نے اس کے اندر پیسہ پھیکنا شروع کی ہے کیوں لوگوں کے پاس پیسہ تھا لوگ پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے انویسٹی پیسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور یہی ریل اسٹیٹ کے اندر آپ دیکھو گے اگلے چند ماہ میں جیسے ہی تھوڑا سا ایک سائیکل شروع ہونے اور اس کے بعد دیکھا دیکھیں یہاں پہ جو بھیڑ چالے چلتی ہے وہ شروع ہو جانا ہے اور وہی حال ہونے جو دوہزار اکیس میں ہوا تھا اور یہ میں آج نہیں کہہ رہا پریویس ویڈیو سے آپ کو کہہ رہا ہوں تو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آج ہی آپ ریل اسٹیٹ کے اندر آنے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پلوٹو کے اندر ڈمپ کریں جس کا ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کوئی رینٹل انکم جنریٹ نہیں ہوتی کوئی لیکیوٹیٹی اس کی اس طرح نہیں ہے لیکن اس کو کنوائٹ کریں ایک پروڈکٹ ہے اگر آپ کا بیچنا ہے تب بھی آپ کے لئے ویلنگوٹ نہیں بیچنا ہے تو رینٹل انکم آپ کی لاہور کے اندر کمرشل کے برابر ہونے جا رہی ہیں آگے نیر فیوچر کے اندر تو یہ سارا کچھ جو ہے نا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا ڈیٹیل ویڈیوز رنگ روڈ کی روڈا کی اور انشاءاللہ جو سی ویڈی ہے اس کی انشاءاللہ بہت جلدی آ جائے گی اور رینٹل انکم کے حوالے سے میری پریویس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیں تینکیو ویری مچ